گورنمنٹ سائنس کالیج وادت روڈ میں ہنگامہ آرائی ہسٹل میں طلبہ پر تشدد کے بائیس دو طلبہ کی حالت تشریش ناک ہے طلبہ تنظیم کے تشدد سے ایک طالب این کا مسانہ پڑ گیا طلبہ تنظیم کے کارکونان نے کالیج ہسٹل میں طلبہ پر حملہ کیا ہنگامہ آرائی میں تین طلبہ رفعی ہوئے ہیں جنہیں ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے گورنمنٹ سائنس کالیج وادت روڈ میں ہنگامہ آرائی ہوئی ہاؤسٹل میں طلبہ پر تشدد کے باعث دو طلبہ کی حالت تشریشنات بتائی جا رہی ہے اکمل سمرو ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانیں گے یہ کیا معاملہ پیش آئے اکمل سمرو بتائیے گا جی یہ گورنمنٹ سائنس کالج بارت روڈ میں یہ ہنگامہ رائی ہوئی ہے اور بنیادی طور پر یہ ہنگامہ رائی کالج کے ہاؤسٹل میں ہوئی اور ہنگامہ رائی سے پہلے جو ہے وہ جن طلبہ پر تشدد کیا گیا ہے ان کی جانب سے کالج کے پرنسپل کو بھی اگاہ کیا گیا انتظامیہ کو بھی بتایا گیا لیکن اس کے باوجود ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی گئی اور جس کے بعد یہ تصادم ہوا جس کے نتیجے میں چار طلبہ جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں جس میں سے دو طلبہ کی حالت جو ہے وہ تشویشناک بتائی جا رہی ہے اس میں شعبہ کمیسٹری کا طالب علم محمد دلاور اور محمد ندیم شامل ہے جو تشویشناک حالت میں ہیں پوٹیج میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ طلبہ تنظیم کے کارکون کالج ہوسٹل کی چھت پر جو ہے وہ پسٹول لے کر گھوم رہے ہیں اور ٹنڈے لے کر گھوم رہے ہیں جس کے ذریعے سے ان طلبہ کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا کالج کے ہوسٹل سے دو طلبہ کو جو کالج کے ہوسٹل کی چھت ہے وہاں سے نیچے گرائے گیا جس کے بعد ان طلبہ کی حالت تشویشناک ہوئی ہے اس ساری صورتحال کے بعد کالج انتظامیہ نے نہ صرف کالج کو دو روز کے لیے بند کر دیا ہے بلکہ بی ایس آنرز کے پرچوں کو بھی منسوک کر دیا گیا ہے اور نئے شیڈول کا اعلان بعد میں کیا جائے گا اور جو طلبہ زخمی ہوئے ہیں ان کی جانب سے یہ الزام آئیت کیا جا رہا ہے کہ طلبہ تنظیم کے کارکونوں کو کالج انتظامیہ کے جانب سے تحفظ فرام کیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے انہیں اس بہترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور کالج انتظامیہ نے اس صورتحال کے بعد کالج کا ہوسٹل بھی خالی کرا دیا ہے اور کسی بھی طالب علم کو دو روز تک کالج میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے اکمس عمرو مائر ساتھے ہمیں تفصیلیں اپ ڈیٹ کر رہے ہیں بہت شکریہ